اس وقت جہاں کی ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بلکل ان کا یہ سوشل میڈیا آپریشن ہے یہ فارن آفیس سے خبر نکلی نہیں ہے یہ وزیر آزم ہاؤس سے نکلی ہے حالانکہ یہ بڑی ڈپلومیسی کے بہت خلاف بات ہے کہ جب ہیڈز آسٹیٹ ایک سے دوسرے سے بات کرتے ہیں چلو ابھی الیکٹ نہیں ہوا مگر پیزنٹ الیکٹ تو ہے وہ بات فارن آفیس جو ہے اس کی باقیدہ سوچ سمجھ کے ایک پریس ریلیز بناتی ہے انہوں نے تو مزاک اڑوا دیا پاکستان کا ساری دنیا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیملی اکھٹے آپریٹ کرتی رہی ہے نواز شریف صاحب کا انٹرویو بھی ہے ٹی بی کی اوپر جس نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب فیملی اکھٹے رہیں یہ تمام ایک جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ ویسے زیادہ نواز شریف صاحب کے ہیں شہباز شریف صاحب کی خلاف بھی ہم یہ بھی بتا دوں آپ کو اگلے ہفتے ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف نائلی کی درخواست دے رہے ہیں لاہور ہائی کونٹ میں رٹ کر رہے ہیں بابا روان صاحب ہمارے وقیل ہوں گے اور ہم ان کی نائلی کے لیے دو سے تین بہت موٹے موٹے ثبوت لے کے جا رہے ہیں اور وہ ہم بتائیں گے آپ کو جب وہ رٹ داخل ہو نہیں بلکو نہیں ہمارا نعرہ ابھی بھی سن لو کیا ہے گو نواز یہ بتائیے گا کہ جو کلسوم نواز ہے ان کا بھی ایک لینڈ لندن میں نکل آیا ہے نواز شریف صاحب نے اپنے جو گوشوارے جمع کروایا ان کا نام اشکرہ اس نہیں اس حوالے سے بھی آپ کوئی الیکشن کمیشن میں جائیں گے مزید سبیلے ہمارے بکیر اس بات کو دیکھ لیں گے مگر دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں پکڑی گئیں یہ نا یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ان کی جہداد ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جیسے جیسے یہ بات چل رہی ہے اور چیزیں بھی نکل رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ مزید نکلیں گی کیونکہ انہوں نے پاکستان کو جب سے یہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آنے والا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے شہباز شریف کا حج بیان ہے کہ دوہزار سترہ کے آخر میں قوم الدینوں سے نکل آئے گی اور جالہ ہوگا یعنی لوٹ شیٹنگ نہیں ہوگی اور آئندہ الیکشن بھی جیتیں گے ایک تو یہ بتائے گا کہ ان کا یہ نعرہ کس حد تک کامیاب ہوگا اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشن آپ کو دوہزار اٹھارہ سے پہلے نظر آ رہا ہے دیکھیں شہباز شریف وہی شہباز شریف صاحب ہے نا جنہوں نے کہا چھے مینے میں لوٹ شریف ختم کر دیں گے تو اب کتنا عرصہ گذر گیا ہے یہ وہی ہے نا یہ وہی شہباز شریف ہے جو زرداری کو گذیتنا تھا انہوں نے سارے پاکستان کے شہروں میں شہباز شریف کی باتیں جو ہیں وہ آپ نہ سنا کریں آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی روئے ایسی بات کی ہو جو بعد میں پوری ہوئی ہو ان کا نام تو چار پانچ دفعہ تدبیر ہو جانا چاہیئے تھا جس طرح سے یہ نعرے مار اچھا یہ بتائیں اور الیکشن الیکشن دوزار اٹھارا دو دیکھیں الیکشن جو ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سپریم کونٹ کی ہیڈی کا کیا بنتا ہے مگر میرا خیال یہ ہے کہ اب تو الیکشن کا سیزن شروع ہو اچھا یہ بتائیں اگلی سماعت کے لیے کیا پریپریشنز ہیں کوئی لیگل ٹیم کی کوئی مشابرت ہو رہی ہے اب کیا کوئی نئی چیز لے کے جا رہے گا باپر آوان صاحب بھی آگے آئیں گے باپر آوان صاحب مشابرت میں شامل ہیں مگر لیڈ نئیم صاحب بھی کریں گے انہوں نے بہت اچھا اپنا کردار پیش کیا انہوں نے بہت اچھی آرگومنٹ دیئے اس دن اور تمام لوگ آپ لوگ سب دیکھ رہے تھے سب نے ان کو سرا وہ ہی دیں گے مزید کام ہو رہا ہے جاری ہے ابھی میں ان فیکٹ میں نئیم بہائی صاحب کے پاس ہی جارا ہوں مجھے کہہ رہا ہے کہ دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی پجاب سے گئی تھی اس کی جگہ پر طریقہ انصاف کو جگہ ملی اور انہوں نے پس سیٹے لی اب پیپلز پارٹی دوبارہ واپس آگئی ہے تو وہ طریقہ انصاف میں بس بیس اکتو پائی گی تھی اب اس کے جانسے لے میں حافظ کروں تین سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی غائب ہو گئی ہے پجاب سے آپ کا خیال ہے کہ تین دن کی یوم تاشیز منانے کے بعد پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے یہ تقریریں ہیں نعرے بازی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی پنجاب میں اس وقت چانس نہیں ہے واپس آنے کا اگلی الیکشن پنجاب میں نون اور پی ٹی آ کے درمیان ہوتا تینکیو نہیں اس وقت نہیں ہو رہا جی برک آٹ جائی دائے گا نیو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ہمارے ایک پاکستان تحریک انصاف کرانما جہاں گے ترین اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ شواہد جمع کروا دیے گئے ہیں پینامہ کیس کے حوالے سے اور احتساب کا عمل جلد شروع ہو رہا ہے پاکستان میں امید ہے کہ تمام شریف فیملی کا احتساب ہوگا اور جو بھی جائداد اب تک سامنے آئی ہے جو کہ چھپا رکھی تھی جو اساسیں چھپا رکھی تھی یہ اس کا کچھ حصہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تمام تر ثبوت جمع کروا دیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے صرف تین دن کا یا چھ دن کا یوم تاسیس بنانے کے بعد اب کیا امید کی جا رہی ہے کہ ان کی سیاست کیسے واپس آئے گی